جی جناب اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو ریسرچ ہے مارکٹنگ ریسرچ ہے اس کی کوئی قسمیں بھی ہوتی ہیں اس کی کوئی ٹائپس بھی ہوتی ہیں یا بس وہ بس ایک مارکٹنگ ریسرچ ہی ہوتی ہے اور بس وہ ہوتی ہے تو جناب میرا خیال یہ ہے کہ جو مارکٹنگ ریسرچ ہے اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں وہ ٹائپس کیا ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں آئیے ہم اس کے بارے میں کچھ اپنی ڈسکیشن کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہاں پر ویسے تو مارکٹنگ ریسرچ کی مختلف حوالوں سے بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں یہاں پر لیکن ہم اپنے آپ کو رسٹریکٹ رکھیں گے مارکٹنگ ریسرچ کی صرف ان تین ٹائپس کے تک جو کہ پاپس کے لحاظ سے ہوتی ہیں یعنی مقصد کے اعتبار سے ابجیکٹیو کے اعتبار سے پاپس کے اعتبار سے اس کی تین ٹائپس ہوتی ہیں ایکسپلوریٹری ریسرچ ڈسکریپٹیو ریسرچ اور جو کاؤزل ریسرچ جس کو ہم ایکسپلینیٹری ریسرچ بھی کہتے ہیں تو یہ تین ہمارے پاس ٹائپس ہیں جو پاپس کے لحاظ سے ویسے تو اور مختلف ٹائم کے حوالے سے مختلف اور حوالوں سے بھی اس کی ٹائپس ہوتی ہیں لیکن ہم یہاں پر صرف اپنے آپ کو رسٹریکٹ کریں گے ان تین ٹائپس کے بارے میں آئیے آپ دیکھتے ہیں ون بے ون کے یہ کیا ہیں جو ایکسپلوریشن یا ایکسپلوریٹری ریسرچ ہے اس کے نام سے بیسے ظاہر ہو رہا ہے کہ جب آپ کسی فنومنہ کے بارے میں کسی پرابلم کے بارے میں پہلے زیادہ نہیں جانتے ہیں اور ابھی آپ صرف یہ آئیس بریکنگ کرنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصل یہ مسئلہ ہے کیا ایکسپلوریٹری ریسرچ بعض اوقات پرابلم کو سمجھنے کے لیے کی جاتی ہے حل کرنے کے لیے تو آپ اگلے مراحل میں جاتے ہیں تو ایکسپلوریٹری ریسرچ جو ہے وہ مارکٹنگ ریسرچ کی وہ ٹائپ ہے to gather preliminary information that will help define problems and suggest hypothesis اچھا اب یہاں پہ تھوڑا technical لفظ hypothesis جانبوشت کے استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا لیکن جو آپ کی ایکسپلوریٹری ریسرچ ہے مارکٹنگ میں وہ بنیادی طور پر problem جس طرح میں نے بتایا تھا کہ یار زیادہ یہ تو دیکھیں ہماری advertisement campaign کے ساتھ ہوا کیا ہے ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے problem ہی نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں کامیاب ہوئی یا problem ہی نہیں پتا کہ فلان area میں ہماری distribution کیوں collapse کر گئی کیوں ہمارا distribution network set up نہیں ہو سکا تو ابھی آپ کو اس کے بارے میں exploration کرنی ہے جب آپ explore کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ factors آ جاتے ہیں پھر آپ ان factors جو آپ کے سامنے آتے ہیں ابھی کچھ چیز آپ یقینی طور پر تو کہہ نہیں سکتے ہیں تو پھر آپ اس کے بارے میں کچھ conjectures کرتے ہیں کچھ آپ assumptions قائم کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں کچھ estimations کرتے ہیں کچھ چیزیں hypothesize کرتے ہیں آپ کو یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یار یہ تو یہ نہ ہوا ہو کہیں ہمارا incentive کام ہونے کی وجہ سے distributional ہمارا collapse کر گیا ہو competition نے بہتر offer دے دی ہو تو وہ collapse کر گیا ہو political reasons کی وجہ سے نہ ہو گیا ہو آپ exploratory research سے کچھ چیزیں اخص کرتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ factors میں کچھ relationship قائم کرتے ہیں جن کو ابھی test کرنا یا verify کرنا باقی ہے ان کو ہم hypothesis کرتے ہیں تو exploratory research بہت اہم ہوتی ہے marketing کے اندر جس سے آپ problems کو understand کرتے ہیں اس کے بعد دوسری ہمارے پاس descriptive research ہوتی ہے یہ basically is conducted to better describe marketing problems situations اور markets such as the market potential for a product or the demographics and attitudes of consumers description کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کو describe کر دیتے ہیں marketing میں descriptive research بہت زیادہ کی جاتی ہے اس کی ایک بڑی جو kind ہے وہ customers اور competitors profiling ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے customers کے بارے میں اور competitors کے بارے میں مختلف قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کسٹمر کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے demographics کیا ہیں اس کے psychographics کیا ہیں اس کے behavioral patterns کیا ہیں اس کے economic realities کیا ہیں وہ جس market جس region میں رہتا ہے وہاں کی جو درجہ حرارت ہے جو موسم ہیں ان کا معاملہ کیا ہے تو یہ ساری information جب آپ customer کے بارے میں اکٹھی کرتے ہیں تو اس کو آپ customer profiling کہتے ہیں اور یہ عام طور پر descriptive research کے ذریعے کی جاتی ہے اسی طرح سے competitors کی profiling بھی آپ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ marketing میں you deliver value to your customer in the face of competitors competitors کے سامنے آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کی وہ research جس میں marketing phenomena یا اس سے related issues کو describe کرتے ہیں اس کو descriptive research کا نام دیتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری research studies آپ دیکھیں گی بھی اور reports کو آپ پڑھیں گے بھی اس کے بعد آپ کے پاس causal research آتی ہے جس کا تعلق اصل میں cause and effect کی طرح کا ہوتا ہے it is actually conducted to test hypotheses about cause and effect relationships آپ کو یہ معلوم ہوا کہ تین factors لگتا ہیں ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا distribution network collapse کر گیا ایک جو incentive آپ offer کر رہے تھے اپنے distributors کو marketing intermediaries کو دوسرا competition نے ان کو بہتر incentive offer کر دیا تیسرا political regulations میں ایسی change آئی کہ آپ distributors اس علاقے میں survive نہ کر سکے اب آپ کو اصل میں یہ establish کرنا ہے scientifically کہ ان میں سے کس چیز نے یا تینوں چیزوں نے واقعی ہی رول پلے کیا ہے تو اس کے لئے جو آپ study design کریں گے وہ causal study ہوگی جس کے اندر آپ hypothesize کریں گے کلیکٹ کرتے ہیں اور establish کرتے ہیں کہ اگر یہ hypothesis data سے support ہو جائیں یعنی data واقعی ان کو support کر دے اگر support کرے تو fine نہ کرے تو پھر آپ اس کو بدل لیتے ہیں یا اس کو آپ پھر نئی study conduct کر لیتے ہیں مجھے